موسیقی ہم بتائیں گے آپ کو کہ سپریم کورٹ میں کون سے کیس پر سنوائی ہوئی تو دیشکہ ہائی کورٹ کے معاملوں سے بھی آپ کو کریں گے با خبر ہماری نظر سے دیشکہ درد کا کوئی بھی بڑا مسئلہ نہیں چھوٹے گا سوما سے شکرار روز ہم حاضر ہوتے ہیں کورٹ کی خبروں کے ساتھ ہمارے خاص پروگرام کورٹس راؤنڈ اپ تو آئیے شروع کرتے ہیں کورٹس راؤنڈ اپ کا آج کا سکتا موسیقی بھی چیز بینہ کسی کمی کے نہیں ہو سکتی لہٰذا آدھار کارون کا پریشنٹ بھی ابھی کے پریشتیوں کے آدھار پر ہونا چاہیے اور بھوشے میں جائے تو کورٹ اس کارون کی سمیشہ کر سکتا ہے اور اگر کورٹ کو کارون میں کچھ خامی نظر آتی ہے تو کورٹ کچھ مابدند بھی تیہ کر سکتا ہے آدھار کارڈ کی ویردتہ پر سنوائی کے دوران آج UIDAI کی طرف سے پیش وکیل راکش دیویدا نے کہا کہ یہ آروپ غلط ہے کہ آدھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی سویدھائیں نہیں مل رہی ہیں آدھار کارڈ کی ویردتہ پر سنوائی کے دوران آج UIDAI کی اور سے پیش ورشت وکیل راکش دیویدا نے کہا کہ یہ آروپ غلط ہے dat ادھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی سویدھائن نہیں مل رہی ہیں خود ادھار ایکٹ کی دھارہ ساتھ میں کہا گیا ہے کہ ادھار کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو سماجی کلیانکاری یوجناؤں سے ونچت نہیں رکھا جا سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھار کارڈ بنائیں ہی نہ جائے ادھار دیش بھر میں سویکاریہ پہچان پتر ہے کسی بھی راجے کا نوازی دوسرے راجے میں بطور پہچان پتر اسے استعمال کر سکتا ہے اگر کوٹ کو کانون میں کچھ کھامی نظر آتی ہے تو کوٹ کچھ ماپ دند بنا سکتا ہے لیکن یاچکہ کرتا کہ آروپوں کے چلتے آدھار کانون کو خارج نہیں کیا جا سکتا اس پر سمیدھان پیٹ نے سوال کیا کہ جب آدھار کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو ہر بار ایک میٹا ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے اگر اس کو ایک جگہ کٹھا کر لیا جائے تو ایک ویقتی کی پوری جانکاری ایک ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے جس سے آپ کا سرویلنس اور جانکاری کا غلط استعمال ہو سکتا ہے کوٹ نے کہا کہ UIDAI کے پاس بائیومیٹرک ریکارڈ ہوتے ہیں مانا کہ آپ کسی دوسرے کو یہ نہیں دیتے لیکن کیا ڈیٹا سرکشہ کے لیے اترکت سرکشہ اپائے ہیں اس پر UIDAI نے کہا کہ آپ بہت زیادہ کلپنا شیل ہو کر ایک سادھارن ایکٹ کو پرخ رہے ہیں شت پرتیشت کوئی بھی چیز کھامی رہت نہیں ہے اس قانون کا پرکشن بھی واجب آدھار پر ہونا چاہیے کوٹ نے جب پھر کہا کہ ہم صرف سیفگارڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس پر راکیش دیویری نے کہا کہ بھوشے میں بھی کوٹ اس قانون کی سمکشہ کر سکتا ہے سپرم کوٹ کی سمیدھان پیٹ کے سامنے کل بھی ماملے کی سنوائی جاری رہے گی راکیش سنگھ اے بی این دل میں اور راکیش کمار سنگھ میں ایسا کہ جوٹکے میں ساتھ فون لائن کے ذریعے راکیش آدھار کی آنے وارد کو لے کر آج کیا سنوائی رہی کوٹ میں دیکھئے اندھ کل بھی سنوائی جاری رہے گی لیکن سپرم کوٹ کا یہی سوال تھا لیکن سپرم کوٹ کا مین کلسن ہے سیفگار کیلئے سپرم کوٹ کا یہ ساپ طور پر کہنا تھا سنوائی کے دوران اگر کوئی دیکھتی آدھار کے جریعے transaction کرتا ہے تو ہر بار ایک میٹا ڈیٹا کریٹ ہو جاتا ہے اگر اس کو ایک جگہ انکٹھا کر لیا جائے آنند تو ایک دیکھتی کی پوری جانکاری ایک ساتھ ایکسس یعنی کہ اس کی پوری جانکاری لی جا سکتی ہے جس میں اس کا فرمیلان طور جانکاری کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے لہذا جو UIDI کے پرسے وقیل دوم کا ساتھ اور کی یہ کہنا تھا کہ دیکھئے ہم داٹا کی چیزیں سیئر نہیں کرتے ہیں تک سپری کوٹ نے سوال کیا کہ دیکھئے دیتا سرکشہ کلیئے کیا ایڈیسنہ سیئرگ ہے کوئی اترکت سرکشہ آپ کے پاس ہے اس پہ جو UIDI کے وقیلوں کا ساتھ اور سیانند کی یہی کہنا تھا کہ آپ کلپنا سے پرے جا کر یہ باتیں کر رہے ہیں آپ سب پرتیشت یعنی کی سو پرتیشت کوئی بھی چیز کھانی رہیت نہیں ہوتی ہے کچھ نہ کچھ کھانیاں ہوتی ہیں اور آپ کے پاس یہ اذکار ہے کہ آپ اس کو اس کا پریچھن کر سکتے ہیں اس ایک کو بعد میں اس کا پریچھن کر سکتے ہیں تو یہ ہی تھی بات ہے آپ کل بھی سنوائی ہوگی لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ سپریم پورٹ کا کنسر یہی ہے کہ اس کے لیے ایڈیسنہ سے بائٹ ہے کی نہیں ہے ہم تو جڑنے کے لئے اس معاملے میں جنگ کا ہی انتر پہنچانے کے لئے تو یہ تیس سال پرانے ہیں روڈ ریج کے معاملے میں سپریم پورٹ نے ڈمجود سنگھ سندھو ان کے ساتھ ہی روپیندر سنگھ سندھو کی یاچکہ پر فیصہ سرکشت رکھ لیا سپریم پورٹ تیک رہ گا کہ سندھو کی سرزابہ کا رہی گیا رہی اس معاملے میں ہائی پورٹ نے سندھو کو تین سال کی ساتھ سنائی تھی جسے سپریم پورٹ میں چنوٹی دی گئی سندھو نے یاچکہ میں کہا تھا کہ وہ نردوش ہیں انہیں فسایا گیا سپریم پورٹ نے سبی پکشوں کو چوبیس اپرل تک لکھتے جواب داخل کرنے کو کہا ہے منگلوار کو معاملے کے سنائی کے دوران سندھو کی طرف سے کہا گیا کہ اس معاملے میں کوئی بھی گواہ خود سے سامنے نہیں آیا جن بھی گواہوں کے بیان درج کیے گئے ان کو پولیس سامنے لائی ہے گواہوں کے بیان ویرودہ بھاسی ہیں حالانکہ بارہ اپرل کو پنجاب کی کانگرس سرکار نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کا سمرتن کیا تھا مدر پتنی کی موت کی آروپی یوپی ودایک امنمنی ترپارٹی کے زمانت کو رد کرنے کے لیے سی بیہ کی اپیل کو سپریم کورٹیں کھاریج کر دیا معاملے کے سنائے کے دوران امنمنی ترپارٹی نے کہا تھا کہ پوست مردم ریپورٹ میں بھی ساف ہو گیا کہ یہ درگٹہ سے ہوئی موت کا معاملہ ہے نہ کی حتیہ سے جڑا ہوا معاملے کے سنائے کے دوران امنمنی ترپارٹی کی طرف سے کہا گیا کہ پوست مردم ریپورٹ کے مطابق سارا کی موت درگٹہ کے بجے سے ہوئی امنمنی ترپارٹی کی طرف سے یہ دلیل بھی دی گئی کہ چشمدید گواہ ہیں انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ کارب درگٹہ گرست ہوئی تھی پوست مردم ریپورٹ اور چشمدید گواہ سے درگٹہ بتا رہے ہیں تو یہ حتیہ کیسے ہو سکتی ہے سنائے کے دوران سی بے نے کہا تھا کہ امنمنی ترپارٹی کے خلاف ان کے پاس پریافت ثبوت ہیں تو وہیں پیڑتا کی ماں سیما سنگھ کی طرف سے کہا گیا کہ انہیں امنمنی کی طرف سے لگاتار دھمکی مل رہی ہے اور اس کی زمانت کو رد کیا جانا چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے علاوہ آدھ ہائی کورٹ کے امنمنی کو زمانت دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے مدرپور پردان منطری راجیف گاندھی کی حتیہ سے جڑی ساجش کا وستق جانش کی مانگ والی عرضی پر سپریم کورٹ میں سنائی فیلوال چار ہفتہ کے لٹال دی گئی راجیف گاندھی کی حتیہ کے دوشی پیراری ولم نے آروپ لگایا ہے کہ سی بے نے معاملے کی انتر راجشی ساجش کے پہلوں کی جانش نہیں کی اس معاملے میں کورٹ پہلے ہی سی بے کو نوٹے جاری کر چکا ہے مائی 1999 کو سپریم کورٹ نے راجیف گاندھی کی حتیہ کی ساجش رچنے میں چار دوشیوں پیراری ولم سانتھن مرگن اور نلینی کو فانسی کی سزا سنائی تھی حالکہ اس بات میں تمیلاڑو کے راجپال نے سال دوزار میں تمیلاڑو سرکار کے سفارش پر اور یوپی ادھیاکشہ سونے گاندھی کے اپیل پر نلینی کی فانسی عمر قید میں تبدیل کر دی تو وہیں 18 فروی 2014 کو سپریم کورٹ میں راجپتی کی یہاں دیائی آچکہ گیارہ وچ تک لمبے تینے کی آدھار پر پراری ولم اور دو انے کی فانسی بھی عمر قید میں بدل دی وہیں دوائر کے پترکار روینی سنگھ بنام جے شاہ ماملے میں سپریم کورٹ نے ماملے میں کورٹ کے باہر سمجھوتا کرنے کا سجھاو دیا لیکن دوائر نے سجھاو مانے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ خبر جنہیت میں کی گئی ہے سپریم کورٹ اب جلائے کے پہلے ہفتہ میں سنوائے کرے گا سپریم کورٹ دوائر کے پترکار روینی سنگھ کی آچکہ بر سنوائے کر رہا ہے روینی نے گجراتی ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنواتے دی جس میں بی جے پی ادھک شامد شاہ کے بیٹے جے شاہ دوارہ لکھت آپرادک مانہانی کیس کو رد کرنے کی مانگ خارج کر دی گئی تھی پچھل سنوائے میں سپریم کورٹ نے بارہ اپریل تک ٹرائل پر روک لگا دی ویب سائٹ نے دوا کیا تھا کہ انڈی کے ستہ میں آنے کے ایک سال بعد جے شاہ کی کمہنے کاروبار سولہ ہزار گناہ بڑھ گیا جس کے بعد جے شاہ نے آپرادک مانہانی کا مخدمہ دار کیا تھا ادھا بیہار میں شاہ بندے کے معاملے میں اٹھائیس ساروپیوں کو زمانت دینے کے خلاف بیہار سرکار کی یاچکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائے ہوئی بیہار سرکار کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے اپرادیوں کو آروپیوں کو انوٹیزواری کیا معاملے میں بیہار سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا کہ اگرم زمانت دیے گئے لوگوں کے پاس سے بھاری ماتر میں شراب برامت ہوئی تھی اس کے باوجود بھی چوبیس لوگوں کو پٹنا ہائی کورٹ نے اگرم زمانت دے دی اور چار آروپیوں کو نیمیت زمانت دے دی گئی راجی سرکار نے کہا کہ اس طرح سے زمانت دینے سے راجی میں شراب بندی کی مہین کو جھٹکا لگے گا پیار سرکار کی طرف سے پٹنا ہائی کورٹ کے زمانت دینے کے فیصلے پوچھ چنوٹی بھی دی گئی ہے برشوچار منی لانڈرنگ اور کالے دھن سے جڑے بینامی سمپتی کی اپراد میں دوشوں کو کڑی سزا دی جانے کی مانگوالی گیاچکہ پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی بی جیبی نیتا اور وکیر اشد نیپاد ہے کہ اور سے داخل گیاچکہ میں مانگ کی گئی کہ برشوچار نیرودک کانون بینامی سمپتی نیرودک کانون منی لانڈرنگ نیرودک کانون اور ویدیشی مدرہ وینمیہ کانون میں دوشی ہونے پر سزا ایک ساتھ نہ چل کر الگ الگ چلیں اپرادوں میں دوشی کو ہر کانون میں ملی سزا الگ الگ آٹنے پڑے اور یہ بھی مانگ کی کہ اندر سرکار کو نردش دیا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے سیوار نیرودک جج یہ دکشتہ میں ایک کمیٹی بنائے جو کی وکست لوگتنطری دیشوں کے برشوچار نیرودک کانون بینامی سمپتی کانون منی لارڈنگ کانون کی جانچ پرک کر کے سب سے اچھے اوپائے لاغو کرنے کے لیے قدم اٹھائے اس مامل میں یہ اشوہ کرتا ہے اشوہ نیرودک پادہ سے بات کی اپن سمباد داتا ویویک سنگھ چندل برستہ چارے دھوک کانون ہو یا اپسی آرے جیسے تمام ماملوں کو لے کر سپریم کورٹ میں اشوہ نیرودک پادہ نے ایک پیال فائل کی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ماملے میں سجائیں ایک ساتھ نہ چل کے باری بار اسے چلنی چاہیے اس بار ہمیں بات کرتے ہیں اشوہ نیرودک پادہ بتائیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اسی سجائوں کو ایک ساتھ نہ چل کے کانونکرنٹ نہ چل کے بار بار سیکوینسی چلنی چاہیے پہلی بات تمہیں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری IPC CRPC انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے انگریزوں نے اس سمعے یہ پراؤدھان کیا تھا تنیشت روپ سے انگریزوں نے جو پولیس ایکٹ اپنے حساب سے بنایا تھا انہوں نے بھرات کو بھرشتا چار مکت بھارت بنانے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ انگریزوں کو اپنا راج قائم کرنے کے لیے انہوں نے بنایا تھا اس میں ابھی تک امنمنٹ نہیں کیا گیا ہے ہمارے جو انٹی کرپشن ایکٹ ہیں آپ چاہے بینامی پرپٹی ایکٹ دیکھ لیجے چاہے پیونشن اپ کرپشن ایکٹ دیکھ لیجے چاہے آپ اس کو فیرہ کو دیکھ لیجے چاہے منی لاؤنڈنگ ایٹٹ دیکھ لیجے یہ میرے کو لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو کمپیر کرو آپ ڈیبلپ ڈیموکرٹی کنٹی سے تو ورسٹ کانون ہے جن سجا میں امریکہ بریٹین اور فرانس میں بیس سال کی سجا ہوتی جیسے اپرادوں میں ان اپرادوں میں بھارت میں دو سال کی سجا ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کانون میں پریورتن کی ضرورت ہے ای پی سی میں بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کی کیونکہ ہمارے یہاں دو سے ساتھ سال اس کے بعد پھر ساتھ سال سے زیادہ کی سجا ہوتی اس میں پریورتن کی ضرورت ہے دیکھیں میں نے سچائی یہ ہے کہ میں نے لا کمیشن سے اس لئے اس میں ڈیریکشن مانگا ہے کہ لا کمیشن دنیا کے جو ڈیبلپڈ کنٹیز ہیں امریکہ بریٹن فرانس جاپان چائنہ ان کا جو انٹی کرپشن ایٹ اس کو سٹڈی کرے اور سٹڈی کر کے ریکمنڈیشن دے لیکن کوٹ سرکار کو یہ نہیں کہہ سکتی آپ کانون بناو یہ سرکار کے ویویک پہ سرکار کانون بناتی ہے نہیں بناتی ہے کمسکم اتنا کام کر سکتی ہے کہ جو بھرشتہ چار کے خلاف جو بھرشتہ چاری ہیں جو حوالہ کاروباری ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف سجا ایک ساتھ نہ چل کے بلکہ الگ الگ چلے ایک کے بعد ایک چلے باری باری سے چلے تو کمسکم وہ اپنے آپ میں لمبا ہو جائے گا بہت بہت دھنیواد عشمین جی تو مچ ہوئی لیکن جو نئے کانون بنی ہو ان کے حساب سے سجا کی پرابدھان میں پریورتن ہونا ضروری ہے کامرمین ایمینویل کے ساتھ بیوک سنگشن دیل اے پین ڈلی دش میں لوگ سبا اور راجوں کے ویدان سبا چناؤ ایک ساتھ کارانی کو لے کر ویدھی آیوگ نے پہل کی ہے ویدھی آیوگ نے کہا کہ لوگ سبا اور راج سبا اور ویدان سبا کے لیے آسات سات چناؤ 2019 سے شروع ہو کر دو چناؤں میں ہو سکتے ہیں آیوگ نے سمیدھان کے پرابدھانوں میں سنشودھن کی بات بھی کہی اور سمیدھانک بیسے شگیوں راجمتی دلوں اور انیہ ہتی دھارگوں کے اس پر ویچار مانگے ہیں دیش میں لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ بے ایک ساتھ کرای جانے کو لے کر لوگ کمیشن نے 17 اپریل کی بیٹھٹ میں ایک مسعودہ تیہ کیا ہے اس مسعودے کے تحت ویبند بندو پر ویچار کیا جائے گا اور آم چنتوں اور نامچین لوگوں سے اس ویشے پر سجھاو مانگے جائیں گے لوگ آٹھ مئی تک سجھاو دی سکتے ہیں ویدی آیوگ نے کہا کہ لوگ سبا اور راجے ویدان سباہوں کے لیے ساتھ سات چناؤ 2019 سے شروع ہو کر دو چرنوں میں ہو سکتا ہے بشارتی سمیدھان میں کم سے کم دو پرابدھانوں کا سنشودھن اور اس کی بہو سنکھیا راجیوں دوارہ پسٹی کی جائے ویدی آیوگ نے کہا کہ جن پرتنیدی کانون کے کچھ پرابدھانوں کا سنسد میں سامانے بہو مطب سے سنشودھن بھی کرنا ہوگا موسودوں کے انسار ساتھ ساتھ چناؤ کرانے کا دوسر چرن 2024 میں ہو سکتا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بہو سنکھیاک پارٹی کے نیتا کو سدن لوگ سبا یا راجے ویدان سبا دوارہ پردھان منتری یا مکھے منتری چناؤ جائے جس سے سرکار کے ساتھ ہی لوگ سبا یا ویدان سبا کی استھرتا سنشچت ہو موسودے میں قدم کو پراباوی بنانے کے لیے راجے ویدان سباوں کے کاریکال کو وستارت کرنے کے لیے سمویدان کے 863 کوشٹک 2 اور 172 کوشٹک 1 اور جن پرتنیدی کانون میں سنشودھن کا پرستاف کیا گیا ہے اس میں سجاب دیا گیا ہے کہ یادی کوئی سرکار بیچ میں گر جاتی ہے تو نئی سرکار کا کاریکال صرف باقی بچے سمیں کے لیے ہی ہوگا ویدی آئیو کے ڈرافٹ کے نصار اگلے تیس مہینے کے بیچ دیش کے لگبک انیس راجوں میں ویدان سبا چناو ہونے ہیں اور دوہزار انیس کے بعد لوگ سبا چناو دوہزار چوبیس میں ہوگا ایسے میں چھ سات مہینے کے انترال میں پڑھنے والے راجوں کے چناو ایک ساتھ کرائے جا سکتے ہیں ویویک سنگھ چندیل اے پی این ڈلی ویویک سنگھ چندیل میں اس ہے کہ جو چکے میں ساتھ پھولائیں گے ذریب ویویک ایک ساتھ چناو کرانے کو لے کر ویدی آئیو کے طرف سے کیا ایڈوائز کیا کیا ہے ایڈوائز کیا ہے بیویک سنگھ چندیل پر بیویک سنگھ چندیل اگر آپ کی آباس بہت صاف ہم تک پہنچ نہیں پا رہی ہم باپس کوشش کریں گے آپ کے ساتھ جنڈے کے اس معاملے میں اور اپ ڈیٹ ڈلنے کے لیے سپریم کورٹ کے سی ایسٹی آٹ کے تحت ماملے میں فیار درچ کرنے سے پہلے جانچ کے آدھیر کے آدھار پہ لاباد ہائی کورٹ کے جسٹس کرشن مراری اور جسٹس عاشق کمار کی کھنپیٹ نے آئیٹی کانپور کے چار پروفیسر کو بڑے راہ دی کوٹی راشیہ نسوچت جاتی آئیوک کے عادیش اور آئیٹی کانپور کے کاروائی پر روک لگا دی راشیہ نسوچت جاتی آئیوک اور ندیشک آئیٹی کانپور کو نوٹیں جاری کیا آئیٹی کانپور کے سائق پرادیہ پاک سوبرمنڈم خردیلہ نے چار پروفیسر کے شکایت کی تھی اس کے بعد انسوچت جاتی آئیوک نے آئیٹی کے چار پروفیسر کے خلاف ایف آئی آئیٹ درست کرانے اور انہیں پت سے نلمبت کرنے کا عادیش دیا تھا اس کے بعد سولہ اپریل کو چاروں پروفیسر کو پرشاستنگ پت سے ہٹا دیا گیا اور ایف آئی آئی کرانے کے عادیش پر بھی آئیٹی کانپور نے کاروائی شروع کر دی اس کے بعد چاروں پروفیسر نے ہائی کورٹ میں یہاں چکا داخل کی تھی ماننی نیائلے نے ہم سے سہمت ہو کے یہ عادیش پارت کیا کہ تیرہ چار کا جو آئیوک کا عادیش ہے تتہ ساتھی ساتھ جو کانشیکوینشل آرڈر ڈائریکٹر دوارہ جو ڈائریکٹر آئیٹی ساتھ دوارہ پاس کیا گیا ہے سولہ چار کا وہ دونوں کو سٹیک کرتے ہوئے ساتھی ساتھ آئیوک کو اور کمپلیننٹ کو نوٹس ایشو کرتے ہوئے چار ہفتے کا ان کو جواب لگانے کا سمیہ دیا ہے علاکمار سنگھ میرے ساتھ جو جو میں ساتھ فون لیں گے ذریعہ لو کہ کیا آپ ڈیٹ رہی ہے آج کورٹ میں اس مام میں وہ سنوائے کو لے کر دیکھیں ہم سے علاوہ ہائی کورٹ سے آئیٹی کانپور سے چار پروفیسر کو بڑی رات ملی ہے علاوہ ہائی کورٹ نے ایسی ایسٹیپ ٹکر میں دیا تھا بہا عادیش کورٹ نے راستی انسوچید جاتی آئیوک کے آدھر سا آئیٹی کانپور کی کار رائی پر روک لگا دی ہے اور اس کے ساتھ ہی چاروں پروفیسر کو بہت بڑی رات ملی ہے راستی انسوچید جاتی آئیو کو لے دیر ساکھ آئیٹی کانپور کو نوٹی کی جاری کیا ہے انسوچید جاتی آئیو نے مقسمہ درس کر سا آسکر پروفیسر کرنے کا آدھر دیا تھا جس پر علاوہ ہائی کورٹ نے روک لگا دیا سپریم پورٹ کے ایسٹی ایسٹیپ ٹکر میں اپایا درس کرنے سے پور جات کے آدھر پر اس آدھر کو دیا گیا ہے آئیٹی کانپور کے ساہیٹ سادہ سبرا مرنم کھردیلا کی یاچکہ پر چار پروفیسروں کی شکریہ کی گئی تھی آئیو نے آئیٹی جنبات کے لیے بے شک راجیت دے کر پروفیسر حسان سرما پروفیسر سیہ سپاہ جار پروفیسر سنیہ مکسم کے دل کے دل کے اپایاں درس کرنے ہیں ملنمبک چلنے کیا دیشت کو شکریہ علاوہ کمار سنگھ بلکل شکریہ آپ کا علاوہ ہم تو جڑنے کے لیے اس محمد میں جنگ کھائے دینے کے لیے کوئیتر پردیش کے مزفرنگر میں ہوئے قطط فرضی انکاؤنٹر کے خلاف علاوہ آدھر ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی گئی یاچکہ پر ہائی کورٹ نے راجی سرکار سمیت سبی پکشوں سے تین ہفتے میں جواب آنگا اور سس پی اور سی جی ایم مزفرنگر کو انکاؤنٹر میں شامل پولیس اور سٹی ایف کے سولہ پرس کرویوں کو انکاؤنٹر کو انکاؤنٹر جاری کرنے کا آدیش دیا گیا مزفرنگر کی بڑھانا پولیس اور سٹی ایف نے 22 اکٹوبر 2017 کو فرکان کا انکاؤنٹر کیا تھا فرکان کے پتا میر حسن نے دوشی پولیس کرویے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے نیچکی اداعت میں ارزی دی تھی لیکن سی جی ایم نے سولہ جنوری 2018 کو ارزی کو خارج کر دیا اسی فیصلے خلاف فرکان کے پتا میر حسن نے ہائی کورٹ میں یاچکہ لگائی ہے یہ پورا فیک انکاؤنٹر تھا لڑکے کے فادر میر حسن نے اپلیکیشن دینا شروع کیا 153 سی آر پی سی کے تحت اپلیکیشن دیا کہ صاحب ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف مقدمہ قائم کر کے ان کے 302 کے تحت ان کا ٹرائل کیا لیکن وہ اپلیکیشن مجیسٹریٹ صاحب نے سی جی ایم صاحب نے بہت ہی ہلکے انداز میں سن کر کے مدین ون مند خارج کر دیا اس آرڈر کے خلاف یہاں ریویزن فائل ہوا تھا آج جس میں کورٹ نے سب پولیس والوں کو اور سرکار کو دونوں کو نوٹیس ایشو کی وہیں کٹھوہ بلاتکار کانٹ کی آٹھ ورش شیعہ پیڈت بچے کی پہچان ہو جا کر کرنے والے میڈیا گھرانوں نے بدوار کو دلی آئے کورٹ سے معافی مانگی عدالت نے پرتیک میڈیا گھرانے کو جمہو کشمیر پیڈت محافظہ کوش میں دس دس لاکھ روپے دینے کا نردیش دیا میڈیا گھرانوں کی اور سے پیش عدیوقتاؤں نے عدالت کو بتایا کہ پیڈتا کی پہچان ظاہر کرنے کی گلتی کانون کی جانکاری نہیں ہونے اور اس گلت فہمی کے چلتے ہوئی کی چونکہ پیڈت کی موت ہو چکی ہے ایسے میں اس کا نام لیا جا سکتا ہے کائلواقموں کے نیادیش گیتہ مطل اور نیائمورتی سی حریشنکر کے پیٹ نے نیردیش دیا کی محافظہ راشی اچھ نیائلے کے ریسٹرار جنرل کے پاس ہفتے کے بھی تر جمع کی جائے پیٹ نے نیردیش دیا کی یورن اپرادوں کے پیڈتوں کی نشطہ اور پیڈتوں کی پیچان ظاہر کرنے کے دنڈ سے سمبند اتقانوں کے بارے میں ویعاپک اور نیرنطن پرچار کیا جائے کٹھوہ گینگریپ ماملے میں جمہو کشمیر ہائی کورٹ اور کٹھوہ بار اسوسییشن کے پرتین ادھیوں نے بار کاؤنسل اف انڈیا کے ادھکش سے مراقات کی پرتین ادھیوں نے ماملے میں 19 اپرل کو سے دعا کرنے والی بی سی آئی کمیٹی کے بارے میں بات کی بی سی آئی کی ادھکش منان مشہ نے کہا کہ ریٹ آئی جسٹس ترد اگروار کی ٹیم نے کہ گوائی میں ٹیم کے دورے کے دوران ریپورٹ ملنے پر وہ آگے کاروائی تیہ کرے گا ممبئی ہائی کورٹ نے ممبئی اٹھانے کے ستھانی نکائوں سے پوچھا کہ جب کبھی ان کے نگم آئیٹ پیڑوں کو کھاٹنے یا گرانے کا آدیش دیتے ہیں تو ایسا آدیش دینے سے پہلے وہ کیا سمبندت بیشک شکیوں سے اس بارے میں سلح لیتے ہیں کورٹ نے بی ایم سی اور ٹی ایم سی سے اس سوال ایک ساماجی کارکرتہ کی اور سے داخل یاچکہ پر سنوائے کے دوران پوچھا ہے تو بی سی سی آئی کو لے کر اپنی لاؤ کمیشن نے اپنی ریپورٹ سرکار کو بھیجی ہے بی سی سی آئی کو زیادہ پاردرشی بنانے کے لیے لاؤ کمیشن نے بڑے بدلاو کرنے کے سجھاو دیئے کمیشن نے بی سی سی آئی کو آر ٹی آئی کے تحت لانے کا سجھاو دیا ہے پراویٹ باڈی ہونے کے وجہ سے بی سی 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 آئی کو ابھی تک چھوٹ ہے اور کوٹ سنوائے میں فلاصف اتنا ہی وقت ایک برک اے برکے اس پار دیکھیں ہماری خاص پیشکش لوگتان تر میرے سیہو کی اکشہ کے ساتھ موسیقی